آپ دیکھئے قرآن مجید میں اثنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے اللہ تعالیٰ جنگت دے دے اللہ تعالیٰ مقفلت فرما دے اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دے باباک کے مقفلت فرما دے جو بھی ہے دنیا کے کسی مئن چیز میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں کہ اللہ سال زیادہ دے دے اللہ صحت زیادہ دے دے اللہ طنگرز کی زیادہ دے دے اللہ پڑا گھر دے دے اللہ کاری بھڑا گھر کار دے دے لیکن ایک ہی چیز ہے جس کے سلسلے میں زیادتی اور اضافے کی دعا کرنے کے لیے اللہ اور بڑا ربین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا اور وہ ہے علم وَقُلْ رَبِّ صِدِّدِ عِلْمَ آپ کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتی جیئے اعلان کرتی جیئے کہ یہ لوگ دعا کریں کیا ہے میرے رابط میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے اور پیاری چیز ایک انسان کو کہا گیا ہے گویاکی کہ دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے پاس مال آیا آپ نے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز آئی آپ نے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے کے بعد بڑھتا ہے آپ اسے خرچ نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گا ایک آدمی عالم ہے اگر وہ اپسے بیشے سے علم سے جڑا ہوا نہ ہو پیزرز کرنے لگے تو آپ سوچئے اس آدمی کا حشر کیا ہوگا رفتہ رفتہ اس کا علم ختم ہو جائے گا کیوں وہ اپنے علم کو خرچ نہیں کر رہا اُلٹا ہے مال کے مال آپ خرچ کریں گے تو آپ کا جیب حلکہ ہو جائے گا آپ کا پہنگ بیرس کام ہو جائے گا اور علم میں اسی چیز ہے کہ اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا اس میں اضاف آتا جائے گا تو اللہ اکڑا ربین نے کہا کہ مال کے زیادتی کے لیے دعا یا دنیا کے دینگر بنفاتوں کے لیے دعا نہیں کرنا صرف علم میں زیادتی کے لیے ایک مسلمان کو دعا کرنا کہ رب زدنی علماء اللہ اگر کسی چیز کو بڑھا تو میرے علم کو بڑھا دے اپنی معلومت کے تعلق سے میری جانکاری کو میری معلومات کو بڑھا دے جو میرے رشتے کو تجھ سے مضبوط بڑھا سکے اور تجھ سے جوڑ سکے